ہرے کشنہ تو پہلے ہم اس کا نوارت پڑھ لیتے ہیں یدی آپ کلی روپی ککور یعنی کتے پر ویجے پرات کرنا چاہتے ہو تو ایک ماتر شچی دیوی کے پتر جو کلیوک کی پتیت آتماوں کے ادھارک تتہ کلیوک کی بھیاوہ پرستیتیوں کے ناشک ہیں ان کے دیو گھنوں کا کھیرتن کرو وہ گدادھر پنڈیت کے پریمون ماد کی وردھی کرتے ہیں وہ نتینن پربو کے جیون ایوم پران ہیں وہ بھگوان گورانگ شری عدویتہ شارے دوارہ پوجیت ہیں وہ نیمائی ہیں وہی وشمبر ہیں وہ شری نواز آچارے کے سوامی ہیں تتہا بھکتوں کے چت چور ہیں وہ ندیہ کے چندرمہ کے سمان شری مائیپور کے سوامی بھگوان کے پویتر ناموں کے پرچارک تتہا سروچ بھکت ہیں وہ گرہستوں کے شکشک سنیاسیوں کے نائک تتہا سویم بھگوان شری کرشن ہیں جو شریمتی رادرانی کے بھاووں سے پوریت ہیں وہ ساربھوم بھٹا چارے کے شدھی کرتا مہراج پرتا پرودھر کے ادھارک شری رامنند رائے کے پوشک تتہا پرم بھگوان ہیں وہ روپ گوسامی کے آنند وردھک شری سناتن گوسامی کے پالن کرتا تتہا شری حریداش تھاکور کو آنند پردان کرنے والے ہیں وہ سروادک دھیر ویکتتو ہیں وہ برجرسوں کا رساسوادن کرنے والے اندھکرت سدھانتوں کا ناش کرنے والے کپٹی کامیچھاؤں کا مردن کرنے والے شد بھکتوں کا پالن کرنے والے ششک گیان کو تاڑت کرنے والے کیتو بھکتی کا بہشکار کرنے والے تتہ شاشوت بھوکتا ہیں شتی گوران مہا پربو کی جا کلی ککر کدن جڑی چاہو ہے 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 کلی یوگ پاونا کلی بھویا ناشنا کلیوگ پاوان کلیبھoیا ناشنا شریش چینان دنگاوے گدادھر مدان نیتائر پراندھان عدویتیر پرپو جیتا گورا گدادھر مدان نیتائر پراندھان عدویتیر پرپو جیتا گورا نیمائی بشوام بار شریش چینی واسا ایشورا بھکت سموہ چت چورا نیمائی بشوام بار شریش چینی واسا ایشورا بھکت سموہ چت چورا نیمائی بشوام بار شریش چینی واسا ایشورا نیمائی بشوام بار شریش چینی واسا Nadiyata شدھر Mayapura Ishvara Namapravara Tanasura Nadiyata شدھر Mayapura Ishvara Namapura Ishvara Grahijana Shikshaka Nyasi Kulanayaka Madhava Radha Bhavapura Grahijana Shikshaka Nyasi Kulanayaka Madhava Radha Bhavapura Sarvabhama Shodhana Gajapati Tarana Ramanan Poshan Veera Sarvabhama Shodhana Gajapati Tarana Ramanananda Poshan Veera Rupananda Vardhana Sanatana Palana Haridasa Modana Deera Rupananda Vardhana Sanatana Palana Haridasa Modana Dheera Rupananda Vardhananda 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 Haridasa Modana Dheera بھرج راس بھاوان دوشت مات ساتن کپٹی ویغاٹن کام شود بھاکت پالن سوشک جان تادن چل بھکتی دوشن رام شود بھاکت پالن سوشک جان تادن چل بھکتی دوشن رام کلی کو کور کدن جدی چاوے کلی کو کور کدن جدی چاوے کلیوگ پاوان کلیویا ناچنا شریشا چینان دنگاوے کلیوگ پاوان کلیویا ناچنا شریشا چینان دنگاوے بھرج راس بھاوان دوشت مات ساتن کپٹی ویغاٹن کام شود بھاکت پالن سوشک جان تادن چل بھکتی دوشن رام موسیقی 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 پراندھان گورہ ہری پتیتا پاوان گورہ ہری گورہ 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 ہری جائے پرابہ پادا جائے پرابہ پادا پرابہ پادا شریلہ پرابہ پادا جائے گورہ ہری بول ہری بول ہری بول گورہ ہری بول جائے پرابہ پاوان گورہ ہری بول ناروین بکتی ویدانت سوامی شریلہ پرابہ پاد کی جائے اس کون فاؤنڈ آچارے بیٹی فاؤنڈ آچارے سیویر آف دی ہول ورڈ پتیت پاوان شریلہ پرابہ پاد کی جائے جم وشنپاد پرامہنس پرے کا چارش توچی شریمت شریلہ بکتی سدھانت سرسوٹی گوسائی مہارا شریلہ پرابہ پاد کی جائے آنند کوٹی ویشنہ ورند کی جائے ناما چارش شریلہ حردہ ستھاکڑ کی جائے رہیم سے کہو جیے شری کرشنا چائتانیا پرابونے تیانندہ شریہ دوائیت گرادھر شریوا ساری گور بھکت ورند کی جائے شری شری رالا گوویند کی جائے شری شری سیتا رام لکشور نمان کی جائے شری شری پنچ تتو کی جائے جگنات مشر مہا مہت سو کی جائے شریلہ چتنے بھاگوات مہا گرند کی جائے شریلہ پہپاد کی جائے سمید گور بھکت ورند کی جائے نتاق اور پہマISSیند گور بھکت ورند کی جائے شریلہ پہپت ورند کی جائے شریم پہپ� doalesrien شریلہ پہپت ورند کی جائے شریلہ پھکت ورند کی جائے جائے شریلہну جائے نتیانندہ جائے لahoعت جائو جائو شری چائتانیا جائو نتیانند جائو جائو شری چائتانیا جائو نتیانند جائے دوائیتا چندر جائیو گوربھکتو برندہ امہ جانتی مرندس جانان جنا شراکیا چک شرون ملیتم ینا تسمی شری گروہ نما شری چائے تن منو بھیشتم ستھاپیتم ینا بھوتلے سویم روپا قدامیم داداتی سوپدانتکم وندے ہم شری گروہ چری یودپد کملم شری گروہ نمیشن وامششا شری روپا ساگر جاتم ساگر جاتم ساگر گناتان ویتام تم سجیوام سادوائتم ساو دھوتام پریجن سہیتام کرشن چایتان دیوام شری رادہ کرشن پادان ساگر للیتا شریفی شاکھان ویتامششا اے کرشن کرونا سندھو دین بندھو جگت پتے گوپیشا گوپکا کانت رادہ کانت نموستو تے تفت کانچن گورانگی رادے وندہ ونیشوری ورشبانو ستے دیوی پرنامامی حری پریے وانشا کلپ تروبیس چا کرپا سندھو بے ایوچا پتیتا نام پاونے بھیو ویشنا بھیو نمو نما جائشری کرشن چایتانیا پربو نتیا نندہ شریعت دوائی تگر آدھر شریفاسادی گور بھکت ورندہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام رام ہرے ہرے نمو ویشن پادایا کرشنا پریشتھایا بھودلے شریمت بھکتی ویدانتا سوامی نتی نامینے نمستے سارا سوتے دےوے گاوروانی پرچارینے نروشش شونے وادی پاشچات دیش تارینے شریعت پر حبا دکھی جائے ہرے کرشنا تو کل بہت ہی اتصا کے ساتھ دھوم دام کے ساتھ گور پرنیما مہام اتصا بنایا گیا اور گورو پرنبرگی کرپا سے میرے گال سے نائک ربو بھی اس کو مہر لگائیں گے ابھی تک کا ہمارا سب سے بڑا اتصا تھا جنماشمی کے علاوہ جتنے بھی اتصا ہوتے ہیں تو ایسے جنرلی گاور پرنیما اور رادہ آشمی پہ گیترنگ ہائیست ہوتی ہے پر اس بار پرانے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے تو مجھے بتا چلا اندر تو پورا فل تھا یہاں بھی پورا فل تھا بہار بھی بھکتے تو بہت سارے تھے حالانکہ بہت اچھی بات بھی ہے پر چیلنجز بھی ہیں کیونکہ سیوائیں کو ابھی کیسے اگلی بار جو اتصا وہ ابھی آنے والا ہے رام نومی بھی بڑے اتصا روح سے منائے جائے گا تو کیسے ہم سب پلاننگ کریں کہ سب جتنے بھی گیسٹ سارے ہیں بھوان کرشت کے ان کی اور ادھیک ہم اچھے طریقے سے سیوائے کر سکیں تو اور پلان بھی کرنا پڑے گا پر یہ ہے کہ پر بھوپا جی کرپا سے بھکت بہت کل آئے تھے اور مہاپروہ کرپا اوشے پرابت کیے تو کل ہم نے تھوڑا سا جو چرچہ کی تھی مارننگ میں بسکس ہوا تھا بھگوان کے پرکٹے کے بارے میں چیتنے مہاپروہ کے پرکٹے کے بارے میں اور پھر دوپہر میں ہم نے یہ چرچہ کی تھی کہ کس طرح پرکٹے کے اوپران جگنات مشروش اچھی ماتا کے گھر میں اللہس کا انوائرمنٹ آ جاتا ہے اور سب لوگ بہت پرسنچت ہیں اور چھوٹی چھوٹی آئیو میں ابھی تو ششو ہیں تو اپنی لی رائیں کرنا شروع کرتے ہیں اور رونا بڑا اچھا ہے یہ جیسے بتائیں پوسٹر لگا ہے یہ دکچیت پورا بینر لگنا چاہیے بڑا سب کیا تھا ہاں only vaccine for اور سب پرکار کا رونا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے اور یہ vaccine تو مہا پربو نے دیا کل ہم نے چرچہ کی کہ وہ روتے تھے اور پھر ان کو vaccine لگتا تھا مہامنت کا پھر رونا بند کرتے تھے پھر روتے تھے پھر vaccine لگتا تھا تو ایسا نہیں کہ دو بار vaccine لگے گا certificate مل جاگا نہیں lifelong vaccine lifelong فلانگ لگانے کیا ہو شکتا ہے ہمیشہ روتے تھے اور ہری نام سے وہ چھپ ہو جاتے تھے اور پھر ہم نے یہ بھی کل چرچہ کی یہ بھی سنا کہ کس طرح وہ جو سب سب کے سب کے کیندر بندو تھے نمائی ابھی تو نام نمائی نہیں پڑا تھا ان کا پھر یہ بلک سب کے کیندر بندو تھے اور ان کے بارے میں نیرامبر چکرورتی نے بھوشوانی کی ان کی جن پتری دیکھ کر کہ کس طرح بہت مہان بہت مہانی مہانتم ویکٹی ہونے والے ہیں پورے جگت کے سمرات ہونے والے ہیں اور پھر ایسے عربود گونہ ہیں کہ ان کے بارے میں تو وڑنہ ہی نہیں کیا جا سکتا ان کے ایشورے کے بارے میں وڑنہ ہی نہیں کیا جا سکتا اور پھر سب لوگ اتنے پسنچت تھے تو سب اپنے اپنے سب اپاسک تھے تو جس جس کی اپاسنا کرتے تھے انہوں کی اپاسنا کر رہے تھے کس لیے چور بن کے وہاں پہ اور اسے اور لوگ گھبرا گئے اور کوئی نرسنگ نرسنگ بلا رہا ہے کوئی درگا درگا بلا رہا ہے کہ کس طرح ہمارے اس بالک کی رکشہ ہو سکے تو آج آگے پڑھنا شروع کریں گے تو پہلے ویسے جو مہا بھارت میں وشنو سیستنا میں جو بھیشن دیر نے دیئے ہیں اس میں ایک جگہ بتایا گیا ہے سوورن ورن ہی مانگا ورنگ چندننگ دی سنیاسکرت سمہ شانتہ نشت سنتی پر آئینا سوورن ورن تو چیتر مہا پربو کے گنوں کا اور ان کے ان کے روپ کا بہت سندر ورنن کیا ہے تو انت ستوتیاں ہیں ان کی گلوڈیفیکشن میں تو یہاں پر بتا رہے ہیں بیشن دیو سوورن ورن تو سوورن ورن کا مطلب سوورن ورن ایک تو گولڈن کامپلیکشن ہم سب جانتے ہیں شری چیتر مہا پربو کرشن ہے رادرانی کا ورن لے کر آئے ہیں تو سوورن ورن ہیں اور دوسرا عرض کیا ہے ورن کا مطلب ہوتا ہے اکشر کھا کھا گھا گھا چھو چھو جھو اٹیاری ورن اور تو ورنوں سے کیا بنتا ہے ان اکشروں سے کیا بنتا ہے نام بنتا ہے تو سوورن کا مطلب ہے ورن کا مطلب نام اور سو کا مطلب ہے سب سے اچھا سب سے اچھا نام تو سب سے اچھا نام کیا ہے پوری سشتی میں سب سے اچھا نام کیا ہے کرشنا کرشنا بولتے ہیں نا روپ گسامی پاتھ بولتے ہیں وہ تندے آتا ہے کسی کچھ لوگ تندے آتا ہے بولی بولی بڑا اچھا رکھتا سننے میں بولی بولی ہری بول ورن کرشنیتی ورن تو اس گرس مہن روپ پو اسے بہت سنائے اس کے بارے ہیں تو کیسے روپ گسامی کرتے ہیں کہ کرشنا یہ کیا ڈال دیا ہے اس میں اتنا امرت ہے اتنا عربت ہے کہ لاکھوں کروڑوں کروڑوں کان جیوائیں کیوں نہیں ہیں یہ جو اندریاں تو بہت سیمیت ہیں یہ تو آسوادن کر نہیں سکتی اس کی تو ورن سو ورن سب سے عربت نام کیا ہے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے سب سے اچھا نام کرشنا اور ورن ورن کا مطلب ریپیٹ کرنا تو سنسکرٹ میں بولا جاتا ہے کہ یہ کی شبتیں کئی کئی عارت ہوتے ہیں تو ورن ریپیٹ کرنا تو ایسے مہان پرسنیلٹی ایسے وشنو ایسے سویم بھگوان جو کی سب سے اچھے نام کرشنا کو باراں بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مہا پرابو جنم سے لے کر اپنی انتیم دیلہ تک کیول کیا کرتے رہے کرشنا کرشنا سنکیتن فیلائیہ کرشنا 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 گاتے تھے ہے نا تو اس طرح سے سو ورن ورن اور ہیم آنگ ہیم آنگ جن کا آنگ کیا ہے ہیم مولٹین گولڈ جو پگھلا ہوا سونا ہے اس کے سمان ان کا آنگ ہے اور کیا ہے ورنگ تو ورنگ کا مطلب ہے ور آنگ جن کا آنگ کا مطلب باڈی ور کا مطلب جس طرح نے وردان دیا ہے بہت بیوٹی فول بہت سندر ان کا دیوے دیہ ہے تو چیترین چیتر تامنے بولتے ہیں تب تہیم سمکان کی پرکھنڈ شریر تو ان کا تپ تپتے ہوئے سونے کی سمان کانتی پردان کرنے والا پرکھنڈ بہت ہی عدبت شریر ہے سنگھ گریو سہیں ویریا سہیں رہنگکار ان کے باجو کیسے ہیں جیسے ایک شیر ہوتا ہے اس کی سمان ان کے باجو ہیں سنگھ ویرے ان میں شکتی کیسی ہے سنگھ کے سمان ہنگکار ان کی وانی کیسی ہے سنگھ کے سمان تو ان کے بتا جاتے ہیں ان کی ہائٹ تھی چھتنے مہا پروک کی ایٹی نائن انچ تو ایٹی نائن ملتا کتنا ہوا سیون ایٹی فور ساڑھے سات ساڑھے سات فٹ کی ان کی ہائٹ ہے اور ان کا پیر آپ چپل خریدے ہیں کسی نے بچ پر ان چپل خریدی ہیں یا ابھی بھی خریدتے ہیں تو کس نمبر کی چپل ہوتی ہیں مہا پروک کی ساڑھے تیرا اتنا بڑا پیارتا ہوں گا چپل کا ساتھ ہوتا ہے چھے یا ساتھ ہوتا ہے ان کا ساڑھے تیرا سائز تھا ہوں گے اور ان میں نے ایک لیکچر سننا تھا اس میں بتا رہا تھا ان کی جو ہم جانتے ہیں کیونکہ جو باجو ہیں وہ گھٹوں تک آتی تھی تو ایک لیکچر میں سنا کہ چھبیس انچ پر میں نے کہا چھبیس وہ چھوٹا لگ رہا ہے پھر میں نے اپنی ناپی کل چھبیس میری بھی ہے دو فٹ تو ہماری بھی ہے تو مجھے رکھتا ہے چھتیس انچ رہی ہوگی مہا پروک کی تین یاد ہے کیسے تین فٹ کی ہے کہیں ورنن ویسے ورنن تو ہے کہیں پہ یعنی پتہ نہیں کیا ریفرینس ہے چیک کریے گا یاد رہے گا تو جو بھی ہیں ان کے گھٹوں تک ہاتھ آتے تھے تو میرے کہ رائٹ تو ایسا ہی تین فٹ کا ہے کیا تین فٹ کا تو جو بھی ہے گھٹوں تک ہاتھ آتے تھے تو اتنا لمبا شریر تھا اتنا عدبت شریر تھا اور جب جیسے سنیاس لیلہ کبھی کل سندر پرستو جی کی گئی ڈراما کے مادیم سے تو جب مہا پروہ نے سنیاس پی رہا تو پورا وہاں پر باڑ آئی ہوئی تھی کس کی بھکتوں کی پورا بھکت سمو بلکل وہاں پر کہتے ہیں اتنے سر تھے کہ وہاں پر گیہوں کا دانہ بھی نہیں گرا سکتے سرسوں کا دانہ بھی نہیں آ پائے گا اتنے سر سیری سیر تھے یہ کل بھی ہاں سیری سیر لگ رہے تھے تو ان سیروں میں اکیلے شیرومنی چمک رہے تھے کون گورانگ مہا پروہ سٹینڈنگ ٹال سارے ساتھ فٹ کے لمبے دونوں ہاتھ کھڑے کی ہوئے لمب بڑے بڑے پیر ہری بول کرشنا 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 کشاو کرشنا کشاو کرشنا کشاو کرشنا کشاو پاہیما تو حری کرشنا نہیں وہ تیرے مہا پر وہ ہے نا یہ بھی ہم سب کو پتائی ہوگا کہ حری کرشنا مہا منٹر نہیں کرتے دے جیرے مہا پر وہ کیوں ایکسیسی میں چلی آتے تھے کیونکہ رادر آنی ہے تو اپنے آپ کو کیسے پکا لیں گی وہ کیونکہ رادر آنی ہے تو اس لئے کیا بولتے تھے وہ کرشنا کرشنا ہری بول ہری بول کرشنا کرشنا بولتے تھے کرشنا کشاو بولتے تھے چہترے مہا پروہ ہری کرشمہان نہیں کرتے تھے انہوں نے ہمیں بولا ہری کرشمہان کرنے کے دیے سب کو بولا ہری کرشمہان کرو تپل مشرہ کے پاس تھے میں ڈیریکٹلی بولا ہری کرشمہان بولو تو ابھی ہمارا کیرتن آشرے ہوا تھا یہاں پہ نام آشرے ہوا تھا پھر کیرتن آشرے ہوا تھا تو اس میں اس بات کی پشتی کی کی چہترے مہا پروہ کرشنا کرشنا بولتے تھے تو جو بھی ہے بہت سندر ان کا کانتی تھی اور پھر ہے کیا تھا سوورن ورن ہیمانگ ورنگ ورنگ مطلب بہت سندر انگ پھر چندن انگدی تو چندن انگد جن کا انگد کا مطلب ہے ہاتھ وہ چندن سے لپے ہوئے تھے چیترے چلتان پر میں ورن آتا ہے چندانہی ارہا انگدپالہ چندن بھوشن نتے کالے پری کری کرے نا کرشنا سن کیرتن ان کے نام الآن ہاتھوں کے اوپر بنگلز تھے شرنگار ہو رکھا تھا اور چندن لگا ہوا تھا اور چندن بھوشن پورا ان کا جو دیہا ہے وہ چندن سے بھوشن کیا گیا تھا مجھے لگتا اسی لئے گواہ پورنے کہ چندن ریپ کا گواہ پورنے پر شروع کرتے ہیں چندن سے پورا لیپ ہو رکھا تھا نتے کالے پری کرے نا کرشنا سنکیرتن اور نتے کرتے تھے اور کرشن کا سنکیرتن کرتے تھے اور پھر ہے سنیاس کرت انہوں نے کیا لیا سنیاس لیا آگے بولتے ہیں سما بشم دیب بول ہے سما سیلف کنٹرول پوری طرح شان دھیر ایکوی پوائز ہر پریسٹی ہر کسی کو بینا بھیدباب کیے مہاپربو نے کوئی بھیدباب نہیں کیا یہ تو ان کی وششتہ ہے تب ہی تو مہاو دنی آئے ہیں تو یہاں تو کلی کو ککر بتایا جا رہا ہے پر دوسرے بھجروں میں تو اپنے کو ککر بولا جاتا ہے ہم ککر ہیں ہم جسے ککروں شکروں کو بھی مہاپربو نے کیا کیا اب چھد کر کے ہری نام پردان کر دیا تو سما جھارکڑ میں گئے وہاں پہ شیر چیتے خربوش ہاتھی بھیڑیے سب کو کیا کریا ہری نام دے دیا پھر بولتے ہیں شانتہ شانت تھے دھیر گمبیر گمبیرہ میں خاص طور پر اپنی گمبیر لیلا کرتے تھے شانت تھے اور آگے بولتے ہیں نشتہ تو خود بھی ایک نشت تھے اور ہم سب کو بھی شکشہ دی ایک نشت تھا کی اور پرائنہ پرائنہ کا مطلب ہمیشہ وہ ایکسٹیسی میں رہتے تھے تو اس طرح سے سوڑھن وڑھن ہی مانگ ورنگ چند ننگ دی سنیاز کرت سمہ شانتہ نشت شانتی پرائنہ ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے تو اب کل ہم نے کہاں سواب کیا تھا چھتے نے بھاگوں سے پڑھنا کہاں سے شروع کرنا تھا کون سی لیلہ ہاں ہری 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 ہاں ہری ہری بول کے چھوکے تھے یہ تو کئی بار آتا ہے انڈ کہاں کیا تھا انڈ ہاں ویری گوڈ ویری گوڈ ماخن گھی سب وہ کرتے تھے اور کسی کو نقصان بھی نہیں ہوتا اتنا کچھ فیلنے کے بعد بھی نقصان بھی نہیں ہوتا تھا کتنا بڑیا ہو نا پلیٹے ویسٹ ہو جائیں پرشاد ویسٹ ہو جائے سٹور میں بلکل بندروں کو گھوڑ دو پھر پھر بھی نقصان نہ ہو کیسی عدبود بات ہو جائے گی تو ایسے نقصان بھی نہیں ہوتا پر ای نیوے کل پہ ہم کہاں پڑھتے ان کا نام کرن ابھی نام کرن ہونے والا تھا یہاں پر ہم پہنچے تھے تو یہاں سے اب آگے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں جائے شیشی رادہ گووند کی جائے شیشی ترام دکشن حوان کی جائے شری شری پنچ تک کی جائے گورنگ مہاپربو کی جائے شری لپرہ پاد کی جائے اور ہم نے کل وہ بھی کیا تھا نا جب یہاں پہ وندن داستہ کرو کہتے ہیں کہ سب لوگ جب اس سندر بالک کا درشن کرتے تھے تو درشن کرنے سے تین چیزیں پرابت ہوتی تھی کیا پہلا درشن کرتے ہی ان سے پریم یاد ہے بھگوان کا درشن مہاپربو کا درشن کرتے ہی ان سے کیا پہتا ہے پریم دوسرا سب کے پرتی بھول گیا سب دیا دیا دیشو سر بھوتیشو تو سب کے پرتی دیا آٹومیٹکلی آئیتی ہے مہاپربو کا درشن کرنے سے اور تیسرا کیا تھا ابھی بھول گیا پہلا تھا پریم ان سے ہو گیا دوسرا سب کے پرتی دیا آگئی اور تیسرا بھول گئے سب بھول گئے ریفر کریں یاد رکھنا چاہئے ہم 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 سب 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 دوسرا دوسرا نام سب 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 ایسے کرو یہ نام رکھو یہ نام رکھو سیشہ یہ تھویتے ایہار اور پھر کافی سوچ اچار کے بعد جو بڑے بڑے پنڈت تھے ان سب نے مل کر ایک نام اس کے لئے شنا ایسیشو جنمیلے ماتر سرودیشے دیشے در بھکشتا گوچیلا ورشتی پائلا کرشکے جب سے اس بالک کا جنم ہوا ہے تب سے سارا سوخا ہے دونوں سوخا باہر کا سوخا بھی اور اندر کا سوخا یہاں باہر کی سوخا کی بات ہو رہی ہے اکال پڑا ہوا تھا سوخا پڑا ہوا تھا جب سے اس بالک کا جنم ہوا ہے سارا سوخا جو ہے سماپت ہو گیا ہے اور اتنی عدبت بارش ہو رہی ہے کہ جو کرشی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے جگت حیلا سوشتہ ایہان جنم ہے پوروے یہ نا پرتوی دھریلا نارائن جس طرح نارائن نے پہلے آ کر پرتوی کی رکشہ کی تھی اس طرح اس بالک کی جنم کے بعد پرتوی جو ہے وہ رش پرشت ہو رہی ہے اتیو ایہان شری وشوم بھر نام کلدیپ کوشتھی تو لکھیلا ایہان اس لیے اس کا نام کیا رکھنا چاہیے وشوم بھر پورے وشو کے پالک ہیں کیونکہ آتے ہی ایسے لکشن چروع ہو گئے ہیں اور دوسرا نام کیا رکھا نمائی تو دو نام اوفیشل رکھے گئے تھے ایک تو اوفیشل نام تھا وشوم بھر کہتے ہیں بچے کا ایک سکول کا نام ہوتا ہے ایک گھر کا نام ہوتا ہے گھر کا پریم سے نام ملائے جاتا ہے تو جو سکول کا نام تھا وہ وشوم بھر تھا پورے وشو کے پالک ہیں وہ اور نمائی ان کا پریم کا گھر کا نام تھا سر وشباکشن نام کرنا سمائے گیتہ بھاگوات وید برامن پڑھائے اور پھر برامن اکتریت ہو گئے بھاگوات گیتہ شیمت بھاگوات وید پران ہیں ان سب کو پڑھ رہے تھے دیو نرگنے کرے ایک اتر منگل حریدونی شنک گھنٹا باجائے سکل دیویفتہ وہاں پر آگئے سب منوشے آگئے اور ہری 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 پکار رہے تھے اور نگاڑے بج رہے تھے گھنٹیاں بج رہی تھیں شنک بج رہے تھے دھانے پوئنٹھی کئی کڑی سورن رجت رجتادیت دھری بارہ نمیت سب کئیلا اپنیت اور اب پریقشا کی گھری آئی پریقشا تو بچپن سے آرام ہو جاتی ہے پچھلے جوہن میں کیا کیا ہے اس کے سنسکار لے کر آئے ہیں تو بچپن میں ہی کر سکتے ہیں بھی تو آج کل تو سب بچے موبائل کی پیچھے بھاگتے ہیں تو پریقشا کی گھری آگئی اور نمائی کے سامنے چیزیں رکھی گئیں ایک طرف بھوتک سوویدھاؤں کو رکھا گیا اور ایک طرف شریمت بھاگت کو رکھا گیا جگنات بولے شنباب وشوام بھر یہاں چتے لے تہا دھرہ ستور کی سنو وشوام بھر جو بھی تمہیں اچھا لگتا ہے اس کو اٹھا لو سکل چھاڑیا پربو شری شچی نندن بھاگوت دھرییا دلینا آلنگن اور شچی نندن نے کیا کیا سب چیزوں کو چھوڑ دیا ان کی طرف دشتی بھی نہیں ڈالی بھاگوت ہم کو اٹھایا اور گلے سے لگا لیا ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے تھوڑا مرکولا نکل کرنے کا شوق ہے تو مجھے لگتا ہے اس گرس کرشنا پرابو کی تھوڑی نکل کرنی پڑے گی ابھی سمجھ گئے سمجھ داروں کو اشارہ کافی ہے آگے آنا پڑے گا رہے کرشنا سکل چھاڑیا پربو شری شچی نندن بھاگوت دھرییا دلینا آلنگن ہاں ہم نے مسکس کر لیا آلنگن کر لیا بھاگوت قرآن کو پتی ورطہ گنے جائے سب آس پاس پنی آتمائیں تھیں لیڈیز تھی چیست لیڈیز شد ستریان تھیں وہ جائے جائے کر رہی تھی آج کل تو الٹا ہے بچہ بھاگوت اٹھا لے تو ماتا پیدہ کہتے ہیں آرے بھائی پاگل ہو گیا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ اس کون وہ نے برین واش کر دیا ہے اس کی گل فرنڈ نہیں ہے اس کا موبائل نہیں ہے کوئی مووی نہیں دیکھتا گلت کام نہیں کرتا یہ تو پاگل ہو گیا ہے الٹا ہو گیا ہے تو کلیر کیونکہ پاپی لوگ ہیں خود ہی پاپی ہیں اس سے چاہتے ہیں کہ بچے اور مہا پاپی بنیں پتہ تو ہمیشہ یہ جاتا ہے کہ بچہ آگے بڑھے میرے سے ترقی کرے خود ہی پاپی ہیں بچہ مہا پاپی بنیں یہاں پہ سب پنیات میں تو کتنا خوش ہو رہے ہیں ارے بھاگوت اٹھا لیا بھاگوت اٹھا لیا کتنے آنند کی بات ہیں کسی نے بولا یہ بچہ جو ہے بہت بڑا ویشنب ہے اور یہ بہت ہی کم سمیں میں سارے شاستروں کو مرم ہے یہ جان جائے گا یہ دکھے حاسیہ پربو چائنہ وشوامبھر آنند شنچتہ تارکلیور اور وشوامبھر حالانکہ چھوٹے سے ابھی تین مہینے کے بالک ہے تین چار مہینے کے بالک ہیں وہ لیٹے لیٹے مسکراتے ہیں کسی ایک بیٹھے بیٹھے کسی کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور جیسے ہی مسکراتے ہیں کسی کے کچھ جشتی پڑتی ہے وہ ویشتی بہت دھنے ہو جاتا ہے بہت اس میں آٹومیٹکلی جیسے ہوتا ہے نا سورے کی روشنی پڑتی ہے تو تیج یہاں پر آٹومیٹکلی آتا ہے تو بھاگوان کی جشتی جس کو پڑھ گئی ہوتا ہے نا گروہ جب گروہ آتے ہیں تو سب پریاس کرتے ہیں گروہ جی کی ایک جشتی پڑھ جائے گروہ جی کی ایک جشتی پڑھ جائے گروہ جی کی ایک جشتی پڑھ جائے اور گروہ کی ایک جشتی پڑھ گئی حالانکہ ہم دور ہوں گے تو جیسے جشتی پڑھتی کیا ہوتا ہے اوہ لگتا ہے بہت ہو گیا ہرتے میں سب کچھ پرابت ہو گیا تو ایسے نمائی کی جیسی دشتی پڑھی سب اپنے آپ آنند میں آ جاتے تھے یہ کرے کولے سہی ایدیتے نہ جانے دیوی رے درلے بھے کولے کرے ناری گنے اور جس نے بھی وشنمر کو اپنی گود میں اٹھایا وہ اس کو گود سے نیچے اتارنا ہی نہیں چاہتا تھا چاہتے تھے وہ اس یہی پہ رہے ہمارے پاس ہی رہے تو اس طرح یہ جو نوڈویپ کی سطریہ ہیں اتنی صبح کی شالی ہیں کہ ان کی گود میں وہ ہیں جن کو سپرش کرنے کے لئے دیویتا بھی کروڑوں کروڑوں جنموں تک لگے رہتے ہیں کتنی صبح کی شالی ہیں پربو یہی کاندے سہی کشنے ناری گن ہاتے تالے دیا کرے ہری سنکیرتن اور پھر سے وہی بات دیکھئے کیا ہے وہ ویکسین 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 فور آل رونا جو بھی ہے ویکسین فور آل رونا تو دیکھ کنٹینوسی چل رہا پہلے بھی کم سے کم دس بار وڑنے نا چکا کیوں کیوں کی وہ ہری نام کرنے ہی آیا تھے اور سب رونے سے ٹوٹنے کا یا پھوٹنے کا طریقہ کیولے کی ہے ہری نام کی شرنے ہیں ہری کھشنا ہری کھشنا کھشنا کرشنا ہری 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 رام ہری رام 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 او خیال آدажиہاتمی کھلش خاص طور پہ ہو جاتے ہیں تو اس میں بھی سیمپل کیا کرنا ہے جو بھی سمجھ سے آئے کوئی بات نہیں ٹیک ٹائم آؤٹ اپنے لئے سمجھیں نکالیے اور اس ٹائم میں کیا کریے ہری کھشنا ہری کھشنا 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 ہری ہری ہرے رام ہرے رام 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 ہرے رے آپنی آچاری جیوے پربو اس سکھائے سکھا رہے ہیں اپنے بارم بار اس بات کو شنیانا چینہ پربو کولے را اوپرے وشیشے سکل ناری ہری دھونی کرے اور جیسے ہی وشوامبر جو ہیں وہ ہری نام سنتے تھے وہ ان کی گود میں بیٹھے تھے پر ناچنا شروع کرتے تھے پربوپات کہتے ہیں کھرشنا کمز ان ڈانسز ہونہ ٹنگ جب ہری رام کرتے ہیں تو یہاں پر جیسے ہری ہری بولتے تھے وہاں پر ناچنا شروع کرتے تھے اور اس کا کیا فعل ہوتا تھا جب مہا پر وشوامبر ان کی گود میں ناچتے تھے تو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جو لیڈیز تھی ان کو کیا لگتا ہوگا ان کو کیسے لگے گا وہ کیا کریں گے اب وہ بھی ناچنا لگے گی اور سائی ہو جائیں گی یہ لکھا ہے اس لئے پربوپات نے پوچھا کہ پربوپات سوامی جی what is the result of good chanting پربوپات نے کیا کہا more chanting کیونکہ good chanting کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرشن آ گئے ہیں آپ کے پاس اور جب کرشن آ گئے ہیں تو آپ chanting چھوڑنا نہیں چاہو گے تو یہاں پر یہ ہی ہے وشوامبر ان کی گود میں ہیں وشوامبر ناچ رہے ہیں تو ان میں اتنا سارا ہے کہ وہ اور ادھک سے ادھک کر رہی ہیں ایسا دکھا ہے آپ پر تانا اچھا وینا کونہ کرم صدھنا ہے ویدے شاسترے بھاگوتے ای تتو کہے بھگوان کی کرپا کے بینا کوئی بھی کارے سفل نہیں ہو سکتا یہ ویدیک سہیت میں اور شریمت بھاگوتم میں دکھا ہے یہاں پر دیکھئے کلیرلی بتایا جا رہا ہے چترے بھاگوت میں تو کسی کو کچھ بھی سفلتہ پراب کرنی ہے تو بھگوان کی شرن لینی ہی پڑے گی کئی بھر الٹا ہوتا ہے ہمیں دیکھا ہے کئی بھر الٹا ہوتا ہے even بھکتی میں آ کر بھی ہم بھکتی کرتے ہیں ہرینام کرتے ہیں گیتہ بھاگوت کی شرن لیتے ہیں پر جب کوئی لائف میں سیٹویشن ہے بچہ ہی ہے exam کا ٹائم آ گیا تو بچوں کو بولتے ہیں نہیں نہیں ابھی ابھی نہیں پڑھنے دو پڑھنے دو جاپ میں کوئی وہ ہو گیا کچھ چینج کرنا ہے جو بھی کرنا ہے انٹرویو دینا ہے تو نہیں نہیں پڑھنے دو سب کچھ کیا ہوگا بھگوان کی قربہ سے ہوگا یہ تو ان کے لئے ہے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ سب کچھ بھگوان کی قربہ سے ہوگا ان کے پاس تو بھگوان ہے ہی نہیں ان کو بھگوان کی شرن لینے نہیں ہے پر یہاں تو التا ہو رہا ہے بھگوان ہے پاس میں ہرینام کر رہے ہیں بھاگوت پڑھ رہے ہیں کلاسی کر رہے ہیں پر جب اگزام کا ٹائم آیا گیا پڑھنے دو پڑھنے دو پڑھنے دو نہیں نہیں ہری رام تھوڑا کم کر دو چینٹنگ کم کر دو سب کچھ بھگوان کی کرپاس سے ہونا ہے ان کی شرن کیسے چھوڑ سکتے ہیں ان کی شرن تو اور لینی ہے وہی تو بدھی پیزان کرنے والے ہیں گیتہ میں لکھا ہوا ہے ایمتِ کرائیا نجس سنکیرتن دنے دنے باڑے پربو شری شچی نندن اس طرح شری شچی نندن ہے وہ سب کو انسپائر کرتے تھے جیسے سے بڑے ہو رہے تھے سب کو انسپائر کرتے تھے کہ ہری نام لو جانوں گتی چلے پربو پرم سندر کتی تے کنکی نہیں باجے عطی منوہر اور اب انہوں نے رینگنا شروع کیا اور جب رینگتے تھے تو ان کے یہاں پر ویسٹ میں کمر میں کرتنی بولتے ہیں کرتنی جو بھی بیلز تھی وہ بچتی تھی اور جو بچتی تھی اس کی آواز جیسے گھنگرو ہوتے ہیں گھنگرو تو جیسی بچتی تھی جتنے بھی ہے جیسی آواز آتی تھی ایک دم سے محیط ہو جاتے تھے کہ ارے ہمارا نمائی جو ہے اب وہ رینگ رہا ہے پرم نربھے سرو انگنے بھی ہرے کبہ اگنی سر پہ یہاں دیکھے تائد ہرے اور وہ نیڈر ہو کر اب رینگنا شروع کر دیا تھا اب رینگنے کے بعد تو ستنتر ہو گئے ستنترنے کے بعد اب اپنے آپ جا رہے ہیں یہاں وہاں جا رہے ہیں باہر کورٹیار آتا رہا ماتا ہے کہ بچوں کو لے کر آتی ہیں پہلے تو یہاں بڑھاتی ہیں پھر بچہ یہاں سے نکل گیا ابھی ماتا بھاکتی ہے ارے پتہ نہیں کہاں چلا گیا سڑک پہ نہ چلا گیا ہو تو اس طرح نمائی بھی باہر چلی آتے تھے اور جا کر کسی بھی چیز کو اٹھا تھا اٹھا لیتے تھے ساپ ہو بچھو ہو لکھڑی ہو سب کو اٹھا لیتے تھے ایک دن ایک سر پہ باڑی تے ویڑھائے دھلیڑنا سر پہ پربو بالا کلیل آئے ایک دن ایک ساپ وہاں پر گھوسایا اور نمائی نے اس ساپ کو پکڑ لیا کنڈلی کریا سر پہ رہیلا ویدیا تھاکور تھاکیلا تار اوپرے سوئیا اور پھر جو ساپ کو پکڑ لیا اور پھر ساپ جب بھی چھوڑا اس کو تو ساپ وہاں پہ گول گول بنا کے بستر بنا کے بیٹھ گیا آرام سے اور نمائی جو ہیں اس کے اوپر بیٹھ گئے لیٹ گئے نمائی اس کے اوپر دا کر لیٹ گئے آتھے ویتھے سبے دیکھی ہائے ہائے کرے سوشیہ حسینہ پربو سر پہ رہا اوپرے ہائے 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 کیا ہو گیا کیا ہو گیا سب دیکھ رہے ہیں ساپ ایسے ہو رکھا اس کے اوپر بچہ لیٹا پڑا ہے سروجن پتا ماتا آدھی بھائے کرے کرندن گروڑ 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 کو بلا رہے ہیں ساپ کو بھگانے کے لئے گروڑ کو بلا رہے ہیں گروڑ گروڑ بلا رہے ہیں اور جو ماتا پتا ہیں وہ تو ان کے پرانی نکل رہے ہیں بہت بھائیبیت ہو گئے ہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے بچے کو چلیلا انانت شنی سوارہ کرندن پناہ دھری بارے یانا شریشچینندن اور سب جب چلا رہے ہیں رو رہے ہیں پکار رہے ہیں تو وہ جو ساپ ہے انانت شیش سویم آئے تھے انانت ہے وہ وہاں سے نکل رہے ہیں ارے بھئی سب تو پریشان ہو گئے ڈھر رہے ہیں تو انت وہاں سے نکل رہے ہیں پر یہ پھر سے جا کے اس کو پھر پکڑ رہے ہیں نہیں کہاں جا رہا ہے بھئی ادھرہ ادھرہ ابھی سپورٹس کرنا ہے گیمز کرنے ہیں دھریہ آنیا سبے کریڑے نہ کولے چرہ جیوی ہاو کاری ناری گنہ بولے اور جو ستریہ تھیں انہیں جا کے پکڑ لیا یہ پھر سے ساپ کو پکڑ رہے ہیں اور ساپ بھاگ رہا تھا تو اب سب گھبرا گیا پھر سے ساپ کو پکڑ رہا ہے دھرکن نمائی کو پکڑ لیا اور پھر اس کو پھر سے گوپ میں مٹھا لیا آشروات دے رہے ہیں چرن جیوی بھاو چرن جیوی بھاو لمبی آئیو ہو لمبی آئیو ہو کہہ رکشہ باندھے کہہ پڑے سوستیو تو بھائے ہمیشہ رہے گا بھائے کے بنا کوئی رہ نہیں سکتا پرنتو جتنی ماترہ میں بھائے اپنے لیے ہے اتنی ماترہ میں ہم کنڈیشنڈ ہیں اور جتنی ماترہ میں بھائے کرشن کے لیے ہے اتنی ماترہ میں ہم لیبریٹڈ ہیں کیونکہ کرشن لیلا میں کیا ہے جو ان کے نتے سنگی ہیں ہمیشہ بھائی بیت رہتے ہیں پر کس کے لیے کرشن کے لیے اور یہاں پر ہم گولیرہ میں بھی یہ دیکھ رہے ہیں سب کے سب بھائی بیت ہیں پرہ پاتھ جی کتنی بار انگزائٹی میں رہتے تھے انگزائٹی میں نہیں رہتے تھے ایک طریقے سے پر پھر بھی انگزائٹی میں رہتے تھے ہم گروہ جنوں کو دیکھتے ہیں انگزائٹی میں رہتے ہیں تو یہ جو ایموشن سے رہیں گے ہی رہیں گے پر کتنی ماترہ میں اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں لبریٹ تو ہونا ہی ہے لبریٹ مطلب جو ریل ہے بھاگوان کی سیو پرابت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا ہمیں ایسے رسک لینے پڑیں گے اپنے جیون میں جس کے مادہ جس کے مادہ ہم پہ ہمیں انگزائیٹی آئے جب انگزائیٹی آئے گی تو پھر ہم بھکتی میں آگے بڑھیں گے کہہا رکشہ باندھے کہہا پڑے سوستیوانی انگے کہہا دے وشنو پادو ککانی اور کسی نے اس کو کوئی چرنامٹ لایا چرنامٹ ڈال رہا ہے کوئی منتروں کو چرن کر رہا ہے کوئی وہ کرتے ہیں ایسے ایسے کرتے ہیں آپ دیکھتا ہے ماتا ہی کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں وہ شدی کرنگ کے لیے وہ سب کر رہی ہیں کہہا بولے بالا کیرہ پنر جن مہائیلا کہہا بولے جاتی سرپ تہینا لنگیلا کسی نے بولا ارے بھئیہ اس بچے کو ارے اس بالا کو تو نیا جیغن پرابت ہوا ہے اور کسی نے بولا ارے یہ تو کوئی وشیش سامپ تھا اسی لئے اس نے کٹا نہیں ہاں سے پربو گورا چندر سبارے چاہییا پنا پنایا ہے سبے آنے نہ دھاریا اور گور چندر وہاں پر مسکرہ رہے ہیں اور پھر بار بار بھاگ رہے ہیں سامپ کو پکڑنے کے لیے بار بار بھاگ رہے ہیں اور وہ لوگ بار بار روک رہے ہیں ان کو بھکتی کریئے اے سب کس کس نے سنا ہے پاس ٹائم سامپ والا پاس ٹائم کس کس نے سنا ہے ابھی کس کس نے سنا ہے تو کیا فل پرابت ہوا بھکتی کریئے اے سب ویدگو پیاشونے سمساربو جنگتارے نہ کرے لنگھنے جنہوں نے بھی یہ جو کانفیڈنشل ٹاپکس جو گور لیلائے ہیں اتنی عدبت انہوں نے بھکتی کے ساتھ شرون کی ہیں ان کو کبھی بھی بہتک بہتک بندھن کا جو ساپ ہے وہ نہیں کاٹے گا وہ ہمیں چھوڑ دے گا اے مطا دینے جنے شری شچینندن ہنتیا کرے پربو انگنے بھرمن اس طرح شچینندن اب انہوں نے چلنا شروع کر دیا پہلے رینگ رہے تھے اب انہوں نے چلنا شروع کر دیا وہاں پر آنگر میں جینیا کندر پکوٹی سروانگیرہ روپ چاندیرہ لگائے ساتھ دیکھی تیسے مک بہت سندر ان کا مکھاروند ہے جس کو چندرمہ جو ہے وہ بھی ان کے درشن کرنا چاہتا ہے سوولیتہ مستقی چانچر بھالاکیش کمل نائن یہ نہ گوپالیرا ویش ان کے جو بال ابھی آگئے ہیں سرکے اوپر اور گھنگرالے بال ہیں اور ان کی کمل نائن ہیں بلکل گوپال جیسے لگ رہے ہیں وہی ان کے ہاتھ جو ہیں ان کے گھٹوں تک پہنچ رہے ہیں ان کے جو ہونٹ ہیں وہ لال لال ہیں ان کا جو چیسٹ ہے وہ براڈ ہے اور جو بھی عربت سمٹمز ہوتے ہیں آسپیشس شب سمٹمز ہوتے ہیں ان کے دے میں پرکٹ ہیں سہجے ارون گور دیہ منوہر ویشیش انگولی کر چھرن سندر ان کا جو کانتی ہے وہ جیسے سورے جب ادھے ہو رہا ہوتا ہے تو ویسی جو اس سے افلجنس آ رہی ہوتی ہے ویسا ان کی آ رہی ہے سورے جب پورا ہو جاتا ہے تو آنکھوں کو کاٹتا ہے وہ نا آنکھ فیڈ فیڈ نہیں درشن کر سکے جب صبح آ رہا ہوتا ہے ویسی پلیزنگ ہوتا ہے تو ویسی ان کی کانتی ہے ان کی انگلیاں ان کے ہاتھ ان کے چرن کمل سب کے سب بہت ہی سندر ہیں با لکس و بھاو پربو یبے چلی آئے رکھتے پڑے ہیں نہ دیکھی مائے اتراشا پائے اور چلنا اب چلنا شروع کر دیا ہے وہ چل رہے ہیں تو ماتا گھبرا جائے خون 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 کہہ دیکھ کر گھبرا جائے تھی خون نکل گیا خون نکل گیا دیکھی شریش دیکھی شچی جگنات بڑائی وسمت نردھن تتھاپی دوہیں مہا آنندت اس طرح شچی ماتا اور جگنات مشر اپنے اس اس گوپال کی اس شچی سندر کی شچی شچی نندن کی کو دیکھتے تھے اور بہت عدبت لیلائیں دیکھتے تھے اور بہت ہی آکرشت ہو جاتے تھے نردھن تتھاپی دوہیں مہا آنندت حالانکہ وہ گریب تھے پرانتو فر بھی وہ مہا آنندت تھے تو گریبی اور امیری سے سکھ پرابت نہیں ہوگا سکھ آنند کیسے پرابت ہوگا بھگوان کے درشن کرنے سے اس کون کا سلوگن تھا نا جب ففٹیتھ انیورسری منایا گیا ففٹیتھ انیورسری تو سلوگن تھا کیا جوئی آف ڈیووشن تو بھکتی کا جو بھکتی کا جو آنند ہے وہی سب کچھ ہے کیون گریب کون امیر کیا فرق پڑتا اس سے سارے امیر تو رو ہی رہے ہیں ہم لوگ ان کے پیچھے پڑے ہیں چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں وستوں کے پیچھے پڑے ہیں اور جن کے پاس وستوں ہیں وہ واسطو شاستر کی پیچھے پڑے ہیں جن کے پاس وستوں ہیں وہ گھبرائے ہوئے ہیں ارے واسطو شاستر کرنا چاہیے کچھ الٹا ہو جائے گا پلٹا ہو جائے گا سمپل جس نے گوھر سندر کی شرن لے لی اس کو ہمیشہ آنند رہے گا کانا کانی کرے دوہیں نرجن وسیعہ کونہ مہا پرشوہ جنمیلا آسیعہ اور سب لوگ کانا پھوسی کرتے تھے لگتا ہے کہ بہت بہت مہان وقتی ہے اس نے اس پریوار میں جنم لیا ہے ہینا بجھی سمسار دکھے رہیلانت جنمیلا آمار گھرے ہینا گنونت جب سے یہ بالک نے جن لیا ہے ہماری جتنے بھی دکھ ہیں جتنے بھی کلیش ہیں ان کا تو انتی ہی ہو گیا ہے ایمانہ سشور ریتی کبھو نہ ہی شنی نرودی ناچے ہسے شنی ہری دھونی ہم نے کبھی بھی کسی بالک کبھی ایسا برطاو نہیں سنا یہ جب بھی یہ کو ناچتا ہے گاتا ہے مسکراتا ہے ہری نام کا نام سنتے ہی ہسنے لگ جاتا ہے اور جب بھی روتا ہے تو ہری نام کی جب تک دھونی نہیں سنے یہ شانت نہیں ہوتا اور پھر ستریہ جو ہیں وہ ہر روز اس کے آس پاس اکٹھی ہو جاتی تھی اور سنکیرتن کرتی تھی وہ سب تالیاں مجاتی تھی ہری ہری کرتی تھی اور گوڑ سندر بڑے اجسا کے ساتھ ناشتے تھے اور پھر لوٹتے تھے وہ ہے نا نفدی پرکروں میں جاتے ہیں تو کونسا ستھان ہے اب کئی سال سے میں آنے گوڑا گوڑا وہاں پہ سندھ لوٹتے تھے لوٹے تھے اس پر بھی آپ لوگ لوٹے تھے ہاں وہاں پہ کتنا مزہ آتا ہے آنند آتا ہے تو مہا پربو ایسا ہی سب سب ہری ہری کر رہی ہے اور مہا پربو لوٹ رہے ہیں وہاں پہ پورا آنند لے رہے ہیں اور بھک بھی پورا وہاں تو پورے مجھے لیتے ہیں سب کے چرن سپرش کرو پکڑ لو اٹھا لو کچھ بھی کر لو گوڑا مہا پربو بھی لیں ایسا آنند پردان کرنے والی ہیں ہینا آنگ بھنگی کری ناچے گوڑ چندر دیکھیا سبارا رہے اتول آنند اور سب کو ادھوٹیے اسیمت آنند کی پرابتی ہوتی تھی ہردے میں جب وہ گوڑ چندر کو ناچتے ہوئے دیکھتی تھیں ہینا متے سشو بھاوے حری سنکیرتن کرائینا پربو ناہی بجھے کو نجن اس طرح کوئی بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا عدود بالک ہے یہ اس میں کیا کلا ہے کہ سب کو حرینام کراتا رہتا ہے نرودھی دھائے پربو کی گھرے باہرے پرمچنچل کے ہاں دھریتے نہ پارے اور بار بار کبھی اندر کبھی بھار کبھی اندر کبھی بھار شیطان تھے نا نٹکٹی کرتے تھے آنند پردان کرتے تھے گوڑ سندر گھر کے اندر بھاگ رہے ہیں بھار بھاگ رہے ہیں اتنے ریسلس تھے کہ کوئی ان کو پکڑ نہیں سکتا تھا جیسے وہ ہے نا پھر روی پروہ کا بھانجا کیا نام اس کا نام نہیں پتا وہ ایسے ہی ہے تو یہاں پر بھی یہی ایک اور ہے وہ روی پروہ کے بھانجے گا نام کرشنا ہے نا کرشنا ایک اور بھی ہے کرشنا وہ ہماری ایک ماتجین کی لیقشہ ہوئی اس بر حراج کورو کے بیٹا کرشنا وہ بھی ایسے ہی بہت بچپر میں تھا بہت نٹکٹ تھا بہت نٹکٹ ابھی تو بہت اچھا ہو گیا وہ آ کے پورا پر رام کرے گا ہری کرشنا اس نے یہ شکھا بھی رکھ لی ہے تو اچھا ہے نا بچوں کا نام رکھنا بچپن سے ماتا پتہ نے جنہوں نے جھوڑا ہے تو دیکھتے ہیں بچے شد ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں کیا شیطانی شلتی ہے کیونکہ نمائی بھی کرتے تھے تو بچپن میں چلتی ہے شیطانی ہاں بڑے ہو کے تھوڑی کم کر دینا چاہیے شیطانی بڑے ہونے کے بعد تھوڑا کم ہو جانا چاہیے تو باہر باہر گھر کے باہر جاتے تھے جس کے پاس جو بھی کھانے کی وستو ہے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو وہ لے کر آ جاتے تھے دیکھ کھولا ہے جو شیطانی کے ساتھ بھی ان کو عادت تھی نا یہاں پہ آ بھی رائے وڑنن ہاں بھی آ گیا آئے گا دیکھی آ پربور روپ پرمہ موہن یہ جنہیں ناچینے سہا دے تتکشن اور اتنا سندر روپ دیکھ کر جس کے پاس جو بھی ہوتا تھا ان کو دے دیتے تھے جیسے ہوتی نا فروٹ سیلر کرشن نند نند مہاراج کے آنگن میں جو آئیں نند آنگن میں آئی تھی وہ نند بابا کے آنگن میں تو سندر روپ منوہر روپ دے کر جو بھی ہے انہوں چھاور کر دیتے تھے سارا کچھ دے دیا اور سارا کچھ ان کو مل بھی گیا ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں نا گرہ ستاشتر میں ہم لوگ کنجوسی کرتے ہیں اپنے پاس سبھال کر رکھتے ہیں یہی چیز ہمارے کام آئے گی پر ان کا سندر روپ دیکھ لیا سب کچھ دنشاور کر دیتے تھے یعنی میں سوچ رہا تھا اس لیے کہ بچپن سے جو ہم نے دھرم سیکھا ہے نا اس میں یہ سیکھا ہے جل چڑھاؤ یہ سب سیکھا ہے نا پر جب ہم چیترے مہاپرو کے اندول میں جڑتے ہیں تو جل سے کچھ نہیں چڑھنے والا جل چڑھانے سے نہ ہی دھن چڑھانے سے دھن بھی چڑھا لو اس سے بھی کچھ نہیں چڑھا تو یہاں پر جو بھی ہے وہ کسی سے سندیش مانگ رہے ہیں کیلہ مانگ رہے ہیں سبئی سندیش کلا دھائینا پربھورے پائیا سنتوشے پربھو آئیسینا گھرے اور سب جب وہ چیزیں پردان کرتے تھے تو پھر گوھر سندر سنتوشت ہو جاتے تھے جیسے اپنے کھولا ویچششی دھر یا بچپن سے عادت جو بچپن سے پڑھ جائے وہ جاتے کہتے ہیں old habits die hard تو بچپن سے عادت پڑھ گئی کیا مانگنے کی گوھر سندر کی عادت ہی مانگنے کی کیلا مانگا سندیش مانگا تو مانگتے ہی رہے پورا جیون مانگتے ہی رہے کھولا ہے جیسے شیدر کو چھوڑا ہی نہیں بچائے ان کے پاس جا کے مانگتے رہے کیلے کے پتے دے دو اس کے کپ دے دو یہ دے دو وہ دے دو اور فری میں لے کے جاتے تھے ہمیشہ وہ لسی کا پاسٹرین بھی ہے نا جا رہے تھے نمائی نتائی دونوں جا رہے تھے وہاں پہ اور لسی کی وہ بچارے لسی ہو رہے گی پوری لسی اٹھا کے پی گئے پیسے دے دو پیسے دے دو آرہے ہیں میرے پاس کہاں بھئی میں تو بھکشوک ہوں پیچھے آرہا ہے وہ نتائی اس سے لے رہا نتین پر وہ آیا ہے وہ کہتا ہے میں کہاں سنگاں میرے پاس کہاں ہیں اور سب کچھ ان کو پرابت ہو گیا تو یہاں پر بہت سنتوشت ہو جاتے تھے اور دیکھیں تتو بھی ہے ساتھ ساتھ میں یہ سکلز تریگنے گائنہ ہری نام تاز سب آرے آنی سب کلینا پردان تو یہ سب کیلہ لے لیا سندیش لیا سب چیزیں لے لی تو اتنا بھکھڑ ہو گیا کتنا کھاؤگے کتنا لوگے تو بھگوان بھکھڑ نہیں ہے بھگوان کس کے لیے لیتے ہیں کتنا سندھ لیا ہے تو جو ہری نام کا جرپ کرتی تھی ان کو باند دیتے تھے تو بھکتوں کے لیے کتنا بڑی آئے دیکھو بس ہمیں کیا کرنا ہے ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے ہرے رام ہرے رام اور کچھ چنتہ نہیں کرنے کسی سے مانگنا نہیں کچھ کرنا نہیں صرف ہرے کچھ مانگ کرو بھگوان کا تو کارے ہی ہے وہ سب سے مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں اور مانگ کر کہا دے رہے ہیں بھکتوں کو پردان کر رہے ہیں پردان کر رہے ہیں پروائیڈ کر رہے ہیں پرہوپاد نے بولا جب اسکون نیا بن رہا تھا تو پرہوپاد نے بولا one should offer everything to Krishna پرہوپاد نے اسے بولا تو برمانان پرہو تھے پرہوپاد کہتے ہیں آپ جانتے ہیں پون روپے سمرپد بھگتے ہیں یہ برمانان پرہو جی بہت اچھکوٹی کے بھگتے ہیں تو ہماری طرح نہیں کی اس کون ان کا اس کون اس کون تھا ہمارے اس کون اس کان ہے اس کان اس کان آپ سب جاتے ہیں یہاں سے سنا یہاں نکال دیا ان کا اس کون اس کون دھارڑ کر لیتے تھے وہ لوگ تو برمانان پرہو نے جب سنا کہ پرہوپاد کہہ رہے ہیں کہ سارا کچھ بھگوان کرشت کو دینا چاہیے تو وہ اگدم تطپر ہوگا کہ میں کرشت کو دینا چاہتا ہوں بٹ سوامی جی how to give to Krishna I don't know where Krishna is سوامی جی نے کہا you give to me I will give to Krishna تو گروہ کو دے دیں گے تو گروہ بھگوان کو سمرپد کرتے ہیں تو یہاں پر ہم بھگوان کو سمرپد کریں گے تو بھگوان بھگتوں کو automatically دے دیں گے I think time ہو گیا تو ابھی end کرتے ہیں میں نے سوزالہ چوتھا اور پانچ پر ہے پورا پڑھیں گے ابھی تو چوتھا بھی رہ گیا اور پانچ پر بھی ہے تو ٹھیک ہے اب یہیں پہند کرتے ہیں Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Shri Gaur Sundar Khe Shri Gauran Maha Prabhu Aviriphaavdati Maha Mautsav Khe Shri Jaganath Mishra Maha Mautsav Khe Shri Ravupad Khe Jaya Samad Gaur Bhakt Vrindaki Jaya Thank you very much for cooperating میں اپنے شدی کرن کے بس پڑھ رہا تھا تو اکیلے بیٹھ کے کے بعد نہیں رہیاتی ہے پڑھنے میں تو آپ کے ساتھ آپ سب کے ساتھ بیٹھ کے سوڑا پڑھ پائیں Thank you Hare Krishna Hare Krishna بیٹھ کے ساتھ اپنے ایسا کچھ لیتے ہیں تو مندر بند ہوتا ہے مندر جب بند ہو جاتا ہے تو دوپیر کے سامنے میں وہ کتھا کرتے ہیں تو اس طرح سے یہاں بھی ایسا ہری بول ہری بول تیار ہے بھکلوک تیار ہے تیار ہے ہری بول نا اکھر مجھ کا بہت بہت دھنے وال تو ہم لوگ مل کے پیاس کر سکتے ہیں تو ایسے بھکلوک یوجنا منا رہے تھے کہ ابھی دو فیسٹیولز تھے تو ہفتے میں دو دن برمچاری کلاسز کی یوجنا منا رہے ہیں تو اس میں سے ایک دن لیلا بڑا ادھیان کر سکتے ہیں مل کے سب لوگ دھنے والے پہوڑی ہری بھکلوک ہری بھکلوک پہوڑی پہوڑی سب لوگ لیلا سے سمبندی تو نہیں ہے لیکن جنرل کوششن ہے جو کی اسی گاور لیلا کے اندر پر سنا تھا مہنو بھکلوک لیکچر میں تو ہم سب کو معلوم ہے لیکن پھر اپنے اندرسٹیننگ کی لئے سبنجھا چاہتا ہوں پہوڑی لیکچر میں بتایا گیا تھا کہ ایک ونیس if one is offenceless and if he is doing chanting inattentively if one is offenceless and he is chanting inattentively even then it will be effective تو میرے کو یہ سامن بھی یہی نواملی گرو مہارا جی کہتے ہے کہ if you are chanting inattentively so you are bound to commit offenses so how do we understand this is it یہ بات سامن نی Hellen if one is chanting offencelessly and is inattentive even then if one is offenseless if he does not commit any offences even if he chants inattentively it will be very effective یہ لوجکلی سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم لوگ جو گیارہ وہ پڑھتے ہیں دس جو نام آب رات پڑھتے ہیں اس سے بھی گیارہ نام آب رات تو یہ ہی ہے تو اس کو اس بہت ہو کیا سمجھ سمجھتے ہیں inattention is the root cause of all offences جو مجھے آرہے بتاتا ہوں باقی آپ لوگ بھی add کر سکتے ہیں you can also add your understanding آرہم میں تو یہ ہی ہے کہ inattention will always cause offences بہت جس طرح بھی ہم نے نام آشرے سیمینار بھی اٹینڈ کیے ورکشپ سے اٹینڈ کی اور اس میں دیکھا کہ مہارد نے کتنا اچھا اس کو کروا کے بھی دکھایا کہ ہرینام کر رہا ہے کوئی سنسیر صادق ہے اور ہرینام کر رہا ہے اور پون روپین پیاس کر رہا ہے کہ کوئی offence نہ کرے attentive chanting کر رہا ہے at the same time وہ بیچ میں for example سو جاتا ہے تو اب ایک طرح سے سو گیا تو ہیس نوٹ اٹینٹیو ہے نا اس کی chanting تو ایک طرح سے چھوٹ بھی گئی بٹھ پھر کچھ ٹائم کے باپس آتا ہے اور پھر سے لگتا ہے تو it will be still effective ہے نا اور یعنی مجھے تو یہی سمجھ جا رہا ہے اس کے بارے پرو جی آپ کرپالو مدھپو بستو جن پہ کچھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ نے سے کوئی بھی پلیز جو بھی آپ نے سنا ہے آپ نوڑ نے بہت سنا ہے کچھ بتائیے اس کے بارے سوری پرو جی کا پرشن یہ تھا کہ انہوں نے ایک لیکچر میں سنا ہے کہ اگر کوئی اپراد رہت جب کرتا ہے اور ایسا اپراد رہیت جب کرتے ہوئے یا وہ اپراد رہیت رہتا ہے اور اس کا جب دھیان پوروک نہیں کرتا تو بھی اس جب کو لاب ہوگا پر تو دوسری دورہ ہم سنتے ہیں کہ جو گیاروہ ناوپراد ہے کہ دھیان پوروک جب نہ کرنا ہی سب اپرادوں کی جڑ ہے تو دونوں ویرودہ بھاس ہو گیا تو کیسے سمجھیں ان کا پوائنٹ یہ ہے اور اینیوے پرو جی اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے چاہے اوفینسیو چینٹنگ کریں چاہے انیٹینٹیو چینٹنگ کریں چینٹنگ کریں تو ایفیکٹیو تو ہوگا ہی ہوگا چینٹنگ ویل آلویز بھی ایفیکٹیو جس طرح کی بھی چینٹنگ کریں بس یہ ایفیکٹ کتنی جلدی پرابت ہو رہا ہے کتنا تیج آپ پہنچ رہے ہو آگے پہنچ رہے ہو وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کتنا انیٹینٹیو ہے یہ اوفینس دیس ہے مجھے پتا نہیں کیا کونٹیکش کچھ آپ نے سنایا تو نمکونٹو موسیقی 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 جگائی تھا جگائی جگائی تھا نا وہ offenseless تھا نا مدھائی کو مارا مدھائی نے مارا تھا نا مدھائی نے مارا تھا جگائی offenseless تھا پاپی تھا پر offens اپراد نہیں کیا تھا اس نے اس کو امیتلی اکرپا پرابت ہو گئی مہاپروہ کی اجامل کا ہوئی پروہ جی نے بتایا اجامل کے کیس میں ہی شہد بولا ہے تو پھر وہ نام بھاس جو ہے وہ اپلائی ہوگا اس میں یہ کانٹیکس نہیں ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے اٹنسن ultimate goal کے لئے جرورت ہے یہ نام بھاس کے لئے اتنا امپرڈن نہیں ہے جیسے کہ یہ ایک جمبل صدی ہے نا اجامل یا یہ لیوریشن ہو سکتا ہے special cases میں پر اگر آپ کو پریم پرابت کرنا ہے بھگوان کا پریم تو اٹنسن کرنا ہو سکتا ہے دوسرا پروہ جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ ہاری کرشنا مہا منترا مہا پروہ نے نہیں بولے مہا پروہ ایک بار چیتنے بھاگوات سے دکھا رہے تھے کہ چیتنے مہا پروہ ہاری کرشنا مہا منترا بھولتے تھے پر ہو سکتا ہے یہ جب کرتے تھے یا کرتن کرتے تھے مجھے ایک جاکٹی پتا نہیں پر وہ کرتے تھے انہوں نے پیار کھول کے دکھایا سب کو ایک سیمینر لے رہے تھے اسی میں وہ بطا رہے تھے کہ جیدہ تو لوگ سوچتے ہیں چیتنے مہا پروہ ہاری کرشنا مہا منترے نہیں بولتے تھے کھول کرشنا کرتے تھے پر اس کلاس میں وہ نے بتایا ہاری کرشنا مہا منترے ہی بولتے تھے وہ انہوں نے ایک جاکٹی کھول کے دکھا اور ہو سکتا ہے چانٹنگ مطلب ہے جب ہو سکتا ہے مجھے بتا نہیں کرتن کیونکہ ایک سمپردائی بھی ہے اپس سمپردائی ہے وہ بولتے ہیں کہ حرے کرشنا مہا منترے اس کو لاؤڈلی نہیں کرنا چاہیے سائلنٹ کرنا چاہیے کیونکہ مہا پروہ نے سائلنٹ کر کیا تھے اس لئے ہم اوپر سے نہیں کرنا ہے جو سے اولو نہیں کرتے ہیں اسے سمپردائی ہیں کچھ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے I stand corrected but anyway اس کو ہم چیک کر سکتے ہیں بکرس میں نے ایک جگہ پر سنا ہے پر یہ بھی پوائنٹ آپ نے سنا ہے تو اس کو ہم پراپری چیک کر کے آثنتیگیٹ کریں گے تو میں نے جو تπن مشرا کا پاچ tsem ہے اس میں دیکھا کہ مہا پروہ پورا بول رہا ہے ہرے کرشversion مہا منتر تپن مشرا کو بولا کہ تم وہاں بولا کہ تم بولو ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہری 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 رام ہری رام 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 رams یہ چٹنے مہا پروہ نے بولا directly ہرے کرشما بولا تپن مشرا کو کہ تم بولو اس کو تقول چٹنے بھاگت میں ہے چلن بھاگت میں جو یہ آدھی کھنڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے کیشور ڈیلا ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے تو پر مشتہ کو محبوب نے حرے کشن بول کے بولا کی اس کو بولو اور اینی وی خود کا آپ کا پوائنٹ آم ایم شور ایتھارٹی سے آرہا تو صحیح ہوگا بٹ تو جو میں نے بولا ہے کی محبوب نہیں بولتے تھے اب یہ کے لئے پریز اس کو اب ڈسکارڈ کر دیجئے پوائنٹ کو ویل چیک پروپرلی کی کیا صحیح ہے پھر ہم پرسطور کر سکتے ہیں ہارے کشنا Thank you ٹھیک ہے Thank you very much چتن بھاگوات کی جائے شرب بھوپات کی جائے سمید بور بھکت ورند کی جائے مطاقور پیوانان دے ہم جنگا پیشتر پروہ جی کا دھنیواد کریں گے ہم ہم چانٹی ہارے کرسنا ہارے کرسنا کرسنا ہارے کرسنا ملے گا تو سب لوگ پرساد لیکے جائیں جگنات مرسر اتصاب فیسٹیول کا پرساد ہے ہرے کشنا تو وصودے جیرپور نے بتایا ہے خاص طور پر یوٹیوب بھکتوں کے لئے بتا رہے ہیں کہ کبھی ایسا فیسٹیول ہو جس دن آپ کو ایک آجشی پرشاد لینا ہو اور اس دن جو بھگوان کو اتنی شپن موگ لگتے ہیں آپ تو اسوادن کرنی باتیں تو اگر کرنا چاہیں تو اگلی بار سے اگلے ہی نہ آئیے گا کیونکہ جو نیکس دے مورننگ میں بریک فارس ہوتا ہے اس میں وہ وشیش مہا پرشاد جو کی کھیر چور گوپی ناردک چھوڑا کے رکھا تھا تو ہم ہمارے بھگت بھی آپ پر اس کو رکھتے ہیں سرکشت کہ آپ سب کو آسوادن ہو سکے ہرے کھرشنا ہرے کھرشنا 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 ہرے 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 رام ہرے رام 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 ہرے ہرے نو پارسل فیسلیٹی آفیلیبل تینکیو ہرے کھرشنا ہرے لہے موسیقا 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 موسیقی